کیا کہہ سکتے ہیں اچھا یہ جو بھائی نے جو حدیث بتائی تھی میں نے کہا ہے مجھے کسی طاپک پہ بات نہیں کرنا اس نے میرا شوٹ دیکھا تھا وہ آیا تھا وہ ختم ہو گیا مجھے حج کے طاپک پہ بات کرنا ہے آپ بھی جب میرے پاس یہاں پہ بیک سٹیج میں چڑے ہوئے تھے ہم حج پہ ہی بات کر رہے تھے صفہ مروہ پہ بات کر رہے تھے پلیز اس پہ چاہیے اچھا آپ مجھے مقدمہ سمجھائیں سر مقدمہ سمجھائیا میں نے پہلے تھا دوبارہ سمجھائیتا ہوں اسلام میں ہر چیز پری اسلامک پیریٹ سے کاپی پیس کی گئی ہے اور اس کو دیراغٹرائز کر کے کیا گیا ہے دیراغٹری اسے کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہو اس کو تھوڑا سا ردو بدل کر دیا جائے چینج کر دیا جائے اب آپ کے پاس حج میں جو توافع کعبہ ہے وہ پہلے ہو رہا تھا محمد صاحب نے بھی اس کو ایڈاپٹ کیا اس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن اس وقت ہم صفا و مروہ بھی دو پہاڑیاں ہیں جو کہ ایک مرد بدل کی پہاڑی تھی اور ایک فیمل بدل کی پہاڑی تھی پری اسلامک پیریٹ آف اکنورنس کے اندر آپ کے جو صحابی جو کہ کافر ہوئے تھے پہلے اور بعد میں مسلمان ہوئے ان کو بھی برا لگ رہا تھا کہ محمد بھی ہمیں ایک بدہ کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے جبکہ یہ پری اسلامک پیریٹ میں کرتے تھے اور ایک دفعہ محمد کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کی چیزوں کو نہیں اپنانا اور دوسری طرف جو کافر کرتے تھے وہ ہی ہم سے کروا رہا ہے تو اللہ نے آیت نازل کر دی صفا و مروہ اللہ کے سیمبلز میں سے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بھت بھی سیمبلز ہی ہوتے ہیں in fact in reality تو صفا و مروہ دو بھت ہیں جن کے گرد آپ چکر لگاتے ہیں پری اسلامک پیریٹ میں بھی اور آفٹر اسلام بھی اور اللہ نے کہہ دیا یہ میرے سیمبلز میں سے ہے تو بھائی آپ میں اور پری اسلامک پیریٹ میں کیا فرق رہ گیا حاج تو کمپلیٹلی باطل ہو گیا یہ میرا مددہ ہے مقدمہ ہے سوری یہ میرا مقدمہ ہے بولیے ریفرنس کے ساتھ بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مرد اور عورت کی جو بتلی بنی ہوئی تھی یہ کس جگہ لکھا ہوئے اس باب النزول کے اندر اسی آیت کی چپٹر نمبر ٹو کی برس نمبر ہنڈرین ففٹی ایٹ کے اندر اچھانے نزول جسے آپ کہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے تو پورے ایک سکول آف تھوٹ کھڑا ہوا ہے نا کہ پاک سسم نے بتایا تھا کہ اس طرح وہی تو بتایا تھا اچھانے نزول جسے آپ کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول اس وجہ سے تو نہیں کرتے نا اس وجہ سے تو نہیں کرتے اب کوئیشن یہ ہے کہ ایک طرف محمد پری اسلامی پیریٹ کی بیداز کو ختم کرنے آیا دوسری طرف وہی کام وہ خود کر رہا ہے یہ اس کو اگنور کر کے انہوں نے پیچھے وجہ بتائیے کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں ہاں جی وجہ یہ بتائیے کہ اس صفہ اور المروہ آردہ سمبلز آف اللہ وہ اللہ کے سمبل ہیں جو سمبل ہوتا ہے وہ بت ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی بت والے اس بندے سے پوچھو کہ یارے بت کیا ہے وہ کہے گا یہ فلانے گارڈ کا ایکس وائی زی گارڈ کا سمبل ہے دیکھیں نا میری بات سنیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں واضح کی ہوئی ہیں تو انہوں نے جو پہاڑیاں ان کو بولا ہے تو بھائی پھر کسی بھی پہاڑیوں کو پھر تو ہر پہاڑی سمبل ہے پھر تو آپ صفہ و مروہ کے گرد کیوں تو وافت کر رہے ہیں پھر جا مرضی جا کے کل لیں ہر پہاڑی سمبل ہونا چاہیے میری بات سنیں اللہ نے قرآن میں ان دو پہاڑیوں کو ایک سگن اللہ نے قرآن میں ان دو پہاڑیوں کو ایکسپلیسٹلی سمبل کہا ہے یہ دیکھیں صفہ اور مرہ جو ہیں وہ اللہ کے سمبلز میں سے ہیں دیکھیں نا اسی طرح ہی کوئی تور جو تھی پہاڑی وہ بھی تور کے پھر چکر نہیں لگاتے اور پھر اسلامی پیریڈوں میں بھی لوگ تک چکر نہیں لگاتے تھے ہمیں پرواہ نہیں ہے اس چیز کی ہم اس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں سمجھنی ہیں تو پہلے پھر مین مدے پہ آتے ہیں جو خدا پر ہے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی پھر نے پاک سے سمبر آنا پڑے گا پھر صحابہ پر آنا پڑے گا اس کو تب سمجھ رہے گی دیکھیں بھائی بات یہ نہیں ہے بات جو میرا مدہ ہے مقدمہ آپ نے پوچھا تھا مقدمہ سمپل ہے پری اسلامی پیریڈ میں زمانہ جاہلیہ کے اندر جو کام حج کے طور پر کر رہے تھے لوگ آ کے آپ پہ پتہ ہے حج ہو رہا تھا پری اسلامی ہوتا تھا اور وہاں پہ ٹریڈنگ بھی ہوتی تھی اس ٹائم پہ لڑائیاں بھی بند ہو جاتی تھی تلوار اور بھالے بھی سائیڈ پہ رکھ دیے جاتے تھے سپیشلی جو سیم ریچولز اس زمانے میں ہو رہے تھے آپ کے پیارے نبی نے وہ سارے کے سارے کام چوری کر کے اسلام میں ڈال دیئے تو بھائی آپ کے حج میں اور پری اسلامی حج والوں میں رہا کیا فرق یہ بتائیے دیکھیں نا اگر آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالی نے یہ سائیمبل ہی بتانے ہوتے تو وہ مکہ میں جو بت پڑے تھے وہ کیوں تڑوائے ہیں انہوں نے وہ کیوں ہٹوائے ہیں تو اللہ نے سلمان سے بت کیوں بنوائے کسے اس پہ آ جاتے ہیں اللہ نے حضرت سلمان سے بت کیوں بنوائے تھے بت کیوں بنوائے تھے آپ کا سب سے پہلا قبلہ کونسا تھا مکہ کے قبلے سے پہلے آپ کا پچھلا والا قبلہ کونسا تھا مسجد کا نام میرے ذہن میں جانا ہے مسجد الاکسہ مسجد الاکسہ جو ہے وہ سالومن نے بنائی تھی اس کو سالومن ٹیمپل کہتے ہیں اس کا عربی نام ہے نا مسجد الاکسہ مسجد الاکسہ کے اندر بت تھے اور اللہ نے بنوائے تھے حضرت سلمان سے یہ دیکھئے وہ بناتے تھے اس کے لیے جو چاہتا تھا بڑی بڑی امارتیں اور مجسمیں اور تابوتوں کی ماند بڑے بڑے لگن اور بڑی دیکھیں جو ایک مستقل پریدتی تھی اے دعوت کے گھر والو عمل کرو شکر کرو یہ بندوں میں شکر کرنے والے ہیں یہ دیکھئے اگر بتھ شکنی ہے مجھے یہ چیز بتائیں جو کہ اللہ نے سو کال سو کال اللہ نے قرآن میں حضرت سلمان سے بنوایا دعوت کے بیٹے سے اس میں اللہ نے سلمان سے بت کیوں بنوائے بت پوجہ کرنے کے لیے بنوائے عبادت کرنے کے لیے بنوائے یا بیسے بنوائے یہ آپ پہلے بتائیں ہم بتھ جو ہے اگر عبادت کرنے کے لیے نہ ہوں تو ہم رکھ سکتے ہیں بتھ کیوں رکھیں جی ایک وہ اوکے تو پھر اللہ نے حضرت سلمان سے بتھ کیوں بنوائے میری بات سنیں نا وہ جو بتھ بنائے ہیں ان کی کوئی عبادت کرتا تھا تو میں بغیر عبادت کے بتھ رکھ سکتا ہوں بتھ آپ کس چیز کا آپ شیر کا بتھ بنا کے رکھ سکتے ہیں نا یہ بتھ شیر کے تھے یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کس چیز کے تھے اچھا چلے آپ پھر اس کی اسبابیں نزول پڑھ لیں دیکھ لیجئے گا کہ چیرابم کسے کہتے ہیں دیکھیں بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو نہ کریں نا آپ ایک ایسا فیک آرگیمنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے یہ علم میں آپ سے مصمانہ سوال یہ کہا رہا ہوں کہ یہ جو سٹیچوس تھے یہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوائے ہیں تو کیا اس کی نہیں بنوائے ہیں سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوائے ہیں نا اس بات کو چھوڑیں عبادت کے لیے بنوائے تھے کیا پتہ ثابت کریں کہ عبادت نہیں ہو رہی تھی تو آپ ثابت کریں کہ عبادت ہو رہی تھی مقدمہ سنیں 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 اگر آپ جروسلم کے گرد چہرہ کر کے فیس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کس کی طرف چہرہ کر رہے ہیں بتوں کی طرف اور کس کی طرف کر رہے ہیں بتوں کی طرف کیوں کر رہے ہیں میں خانہ کعبہ کا جو کیوب ہے اس کے اندر اگر بت ڈال دوں ٹھیک ہے تو آپ جب خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے تو کیا وہ بت کی طرف چہرہ ہوگا کہ نہیں پہلی بات ہے یہ تو پوسیبل بھی نہیں ہو سکتا اور دوسری بات چیئے ہے کہ ہم کعبت اللہ کو سنیں نہیں کرتے ہیں تین سو ساٹھ بت تھے اس کے اندر بھائی میری بات سنیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ کیے بتوں کو ہاں نا ہاں کیا کہاں کیا اگر وہ جروسلم کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طرف سجدہ کر رہے ہیں اور جروسلم میں بت پڑھے ہوئے ہیں مسجد الاقصہ کے اندر حضرت سلمان سے بنائے تھے تو بتوں کی طرف ہی چہرہ کر کے سجدہ کیا میری بات سنیں نا خدا تعالیٰ کی ساتھ اس دنیا میں تو نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف کر کے سجدہ کریں گے یا اس کی طرف دیکھ کے ہم نماز پڑھیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن بتائی ہے مسلمانوں سجدہ ادھر کر رہے ہیں ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پہلے قبلہ کے اندر بتھے اور محمد نے پہلے قبلہ کے طرف روک کر کے نماز پڑھی بھائی جن جو کچھ بھی ہو سجدہ ہم کس کو کر رہے ہیں بھائی کیا مطلب تو میں چلو میں ایک سیمپل سی باہ بتاتا ہوں کو خانہ کعبہ کی طرف رکھ دیتا ہوں اور پھر نماز پڑھ اس کے آگے سجدہ کرتا ہوں کیا ایسی حالت میں سجدہ قبول ہوئے گا آپ جو بتھ بنا کے رکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے اور میں نے اس کو سجدہ کرنا ہے یا آپ یہ observe کر رہے ہیں کہ یہ خدا ہے خدا نہیں میں نہیں میں نہیں کر رہا ہے ایسا کچھ اب یہ بتھ بنا دیا ہوئے اور سامنے رکھا ہوئے میری نماز کے سامنے ہے کیا میری نماز قبول ہوئے گی نہیں ہوئے گی نہیں ہوئے گی تو پھر محمد کی قبول کیسے ہوئی جبکہ اس ٹیمپل کے اندر بتھ تھے کیونکہ آپ آپ بنا کر سامنے رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے رکھ رہے ہیں سلمان نے بھی بنا کر سامنے رکھا نا ہو بھائی میری بات سنو یار سلمان علیہ السلام نے اگر رکھے ہیں تو انہوں نے کس وجہ سے رکھے ہیں آپ وجہ تو ڈونڈے ہیں یار جس بھی وجہ سے رکھے ہیں اس بھت کو رکھ کے اس کے آگے بات تو رہی ہے اور بھت کی اوقات ہی کیا ہے بھائی اسلام میں بھت کی اوقات کیا ہے پہلے یہ بتا دو بھت کو تو سب سے گندی چیز سمجھی جاتی ہے بھت کو ماننے والے کو سب سے گندہ سمجھا جاتا ہے بھت کی اوقات ہی کیا ہے اسلام میں یہ بتاؤ ان بندوں کو اس لئے گندہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کریئیڈ کر کے ادھر بیجا ہے اور اتنی نعمتیں دیئے ہیں دونوں خراب ہیں نا بھت کی بھی حیثیت نہیں ہے نا تو پھر یہاں پہ بھت والا کھیل ہی کیوں کھیل رہے ہیں وہی تو سوال آپ سے جب یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ بدترین مخلوق ہیں یہ ہم محمد اور رسول اللہ کی زمانے میں اگر آیت نازل ہوئی تھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ حضرت سلمان سے بہت پہلے ابراہیم آیا ابراہیم کے ثروع سارے میں تروائے کے نہیں تروائے بالکل تو بہت بات ختم ہو گئی تو بری چیز تو ہے نا ابراہیم سے بھت تروائے سلمان سے بھت بنوا دیئے واللہ اللہ کیا بات ہے آپ کی ابراہیم سے بھت تروائے سلمان سے بنوا دیئے صاحب کیا گیم کر رہا ہے اللہ یار یہ گیم یہ گیم اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں کر رہا ہے یہ آپ کر رہے ہیں میں تو آپ اس کا جواب دے نا ملک ساتھ اگر ایسا نہیں ہے تو سنو میرا پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جانے دو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا نہیں ہے ہم لوگ گیم کر رہے ہیں تو آپ ایک لوجیکل کوئی اچھا آرگیومنٹ دے نا کہ بوتوں کا سارا کیوں لیا گیا جب بوتوں سے اتنی نفرت ہے اور شروع سے نفرت ہے تو پھر کیوں کھیل کھیلا جا رہا ہے کوئی لوجیکل آئنسر دے دے مان لیں گے ہم آپ کی بات اچھا میری میری بات سنیں میں جی جگہ رہتا ہوں نا ادھر پاس ہی میوزیوم ہے صحیح ہے اگر میرا قبلہ اس طرف باندھ رہا ہے تو میں وہاں سجدہ کرتا ہوں اپنے سامنے اگر آپ نے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے سامنے اگر آپ نے صرف اور صرف ہورس کا سیڈل جتنی انچی چیز رکھ دیوئی ہے اس کے بعد کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کو کہ یہ والا بوت اللہ بنوا رہا ہے کوئی اور نے نہیں بنایا چونکہ یہ اللہ بنوا رہا ہے یہ جو سلمان چاہ رہا ہے سلی سلمان چاہ رہا ہے وہ کرو اس نے کروایا اس طرح کی بات ہے اللہ خود نہیں چاہ رہا یہ یعنی حضرت سلمان نے حضرت سلمان نے سائل پہ بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے حضرت سلمان نے کافرانہ حرکت کی اور اللہ نے روکا بھی نہیں اور قرآن میں لیکھ بھی دیا اور اس کو اللہ نے اوکے کر دیا اور پھر محمد کو کہا جو غلط کام حضرت سلمان نے کیا تھا اس کے رخ کر کے نماز پڑھو بھائی یہ سارے ہی آپ بات غلط کارے ہو آپ یہ انجینئر محمد مرزا کے فالور ہے نا آپ انجینئر محمد مرزا کے فالور ہے نا جا کے ان سے پوچھئے گا نا اس بات کے اگر نہیں لاسکتے تو بتائیے ہم میں اور سائل پود ان کے پاس چلے جائیں گے تو بتا دیجئے ہم کس دن ان کے پاس چلے جائیں اگر وہ نہیں آسکتے live live وہ live نہیں کرتے ہیں اور ان کے گھر ہم جائیں گے نہیں ان کو اوپن لائف سٹریم کھولنی پڑے گی اور ہم دونوں ان کے چینل پر چلے جائیں گے آپ ان سے بات کیجئے آپ سے وہ بات کر لیں گے سر لائف سٹریم نہیں کرتا اپنے چینل کے اوپر لائف سٹریم کریں میں آتا ہوں ان کے چینل پر اپنے چینل پر تو وہ کرتے ہی نہیں ہے ان سے کروائیں ان کے اپنے چینل پر میں آتا ہوں اگر آپ پاکستان نہیں رہتے ملک صاحب اگر آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں تو چلے جائیں نا ان کے انسٹیٹیوٹ میں آپ سیٹ کروا دے مناظرہ آپ سیٹ کروا دے چلے جائیں ان کے پاس بھائی وہ حریس سلطان سے رابطے میں وہ بھی موبائل کے ثروہ ہیں دو چار باتیں کی ہیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے وہ اس طرف کیوں آئے بھائی بڑی میربانی سر آپ جڑے میری بات تمام ہو گئی ہم آگے کسی بندے کو لیتے ہیں تینکیو سو ویری مچ آپ کا بہت بہت تینکیو کہ آپ جڑے اور اس سیٹ کے پر ریسرچ کیجئے اور میرے پاس آئیے گا ضرور ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھاگ جائیں ریسرچ کر کے ضرور آئیے گا اور سنتے رہیے میں بھی چار پانچ چیزیں اور کھولوں گا اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو اتراز ہوا یا کوئی زبردر صاحب یہ سٹیچوز والی بات تو آپ نے کی نہیں ہے یہ تو آپ سر کر دیئے میں نے آنسر نہیں ہے میں کیا کروں آپ بات میری ایک دفعہ پوری سنیں آپ کو مقدمہ سمجھ جا جائے گا آپ بات ہی نہیں سن رہے سر دیکھیں اللہ کو اگر سٹیچوز ناپسند لگتے ہیں تو اس نے سٹیچو بنوایا ہے سمپل سی بات ہے چلے آپ ایسا کہیں میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں اچھا میوٹ پرے ہیں میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں میں ایک اور بندے کو لیتا ہوں شاید وہ آپ کی حلپ کرسے حسن عباس حسن عباس صاحب ہلو جی سر مسلمانے سے جی آپ کی یہ آواز ہو دوبارہ بار بار جو چل رہی ہے سر یوٹیوب بند کریں اس لیے بار بار چل رہی ہے آپ کا یوٹیوب بھی چل رہا اس کو بند کریں آپ نے یوٹیوب بھی آن رکھا ہوا جی بات صحیح ہو گئی جی چلیں بہترین ہو گیا جی سر حج جو ہے جی 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 بولی آنے کا مقصد میرے بھائیاب میں سے کسی کو بھی ٹرول کرنا نہیں ہے نہ کسی کی دلہ داری ہے نہ ہی کوئی سننے والے کو بات نہیں سر یہ ہمیں سیب کی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے چھوڑیں اس بات کو سیدھا مددے بھی آتے ہیں حج جو ہے نا سر پری اسلامک سارا کچھ ہے حج میں توافق اب آپ کو پتا پری اسلامک ہے نہیں آپ نے اس ٹوپک میں اس سے بات کرنی ہے کہ میں کچھ اتا سوں میرے ٹوپک کا نام ہی ہے حج ان ایدل آدھا اور میں نے ثابت یہ کر رہا ہوں کہ یہ پری اسلامک ہے آن حضور نے کاپی کیا without any knowledge اور اس نے ایک ایسی پیگن پریکٹس کو کاپی کیا جو کہ وہاں پہ ہنڈرڈ پرسن چل رہی تھی صرف نام بدل دیئے باقی سارا کچھ ہو رہا تھا عرافات میں جانا ہو رہا تھا مدلفہ میں رکنا ہو رہا تھا توافے کابا ہو رہا تھا صفہ مروہ کے گرد چلنا ہو رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا پیگنزم کے اندر بھی اور ہر چیز بتوں سے ریپریزنٹیٹشن تھی اور آن حضور نے صرف اس کی گرد کہانی نہیں بنا دی لیکن وہ والا ہر کام وہاں پہ رکھے رکھا this is my mudda بول سکتے ہیں اچھا میں اس بات میں بولوں گا لیکن آپ یعنی اسی پر بات کریں گا میں دنیا کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹاپک کا نام بھی میں نے لکھا ہے میں نے چار دن پہلے سٹریم سکیجول کی تھی تاکہ مسلمانوں کو پتا بھی لگ جائے کہ میں اس ٹاپک پر اس دبا بات کروں گا ابھی ریسنٹلی حج گزر ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے میں آپ کی مانتے ہیں آپ کی ٹاپک اور بات کریں گے لیکن آپ کی ٹاپک اور بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ بتا دوں آپ کو کیونکہ آپ دیکھیں نا میں مسلمان ہوں اور آپ نے سوال پوچھا ہم سے پہلے میں مسلمان ہوں تو مین چیز یہ ہے کہ آپ کسی یعنی ریجن کو جب فالو نہیں کر رہے ہیں اور اس کو مان نہیں رہے ہیں اور اس کی بیس جو اللہ تعالیٰ ہے یعنی گوڑ ہے کریٹر ہے تو جب آپ کریٹر کو نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کی کوئی بھی چیز کو نہیں مانیں گے بھائی میں اس وقت دیکھیں حج ایک پری اسلامی پرکٹس ہے اس کو ماننے کے لیے کسی اور چیز کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں بھائی بات یہ ہے کہ محمد نے کہا تھا کہ ہم نے غیر مسلموں کے کام نہیں کرنے ہیں فر ایکزمپل آپ کو بتاتا ہوں ایون محمد نے جوز کے کام نہیں کرنے تھے سب سے پہلے جب روزہ آیا ٹھیک ہے تو محمد نے کہا تھا کہ آشورہ کا روزہ رکھو کیوں؟ کیونکہ جوز کو رکھتے ہوئے دیکھا اور محمد کی حدیث کا کہتی ہے کہ موسیٰ ہم سے زیادہ نزدیک ہے جوز کی نسبت اس نے بولا لیکن پھر اس نے کہا کہ جو بھی مسلمان آشورہ کا روزہ رکھے وہ اس سے ایک دن پہلے ہیں اس کے ایک دن بعد بھی روزہ رکھے کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایکزیکلی وہ نہیں کرنا جو کہ یہودی کرتے ہیں ایک جگہ پہ محمد گئے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر کے اوپر تو محمد صاحب نے دیکھا کہ نون مسلم ہم پیگنز اس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو محمد نے کہا نہیں نہیں کھڑے ہو جاؤ ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے ہی یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن جس وقت حج کی باری آتی ہے تو آپ کے پیارے نبی ایکزیکلی وہی کر رہے ہیں جو کہ پری اسلامیک پیریڈ آف جہلیہ کے اندر کرا جا رہا تھا ایون ہمس والے لوگ کپڑے کی ایک چادر پیناتے تھے لوگوں کو اور آپ کے نبی نے بھی اسی طریقے سے احرام بنا دیا چادر چادر کا بغیر سلیوے کپڑوں کے ننگے تواف ہو رہے ہیں اور ہمس والے لوگ ان کو چادر دے رہے ہیں سیم ٹو سیم ڈٹو کاپی آن حضور نے چلا دیا تواف بھی وہ کر رہے تھے آپ بھی کر رہے ہیں وہ لوگ چادر کے اوپر تواف کر رہے تھے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں وہ لوگ صفہ مربا کے گر چکل لگا رہے ہیں آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں وہاں پہ انہیں بوت رکھے ہوئے ہیں آپ نے صرف بوت کا نام چینج کر دیا صفہ مربا کر دیا کالا پتھر بلیک سٹون آپ لوگ کے آنے سے بہت پہلے تھا اللہ کو فرٹیلائیزیشن گارڈیس کہا جاتا تھا اللہ کو فرٹیلیٹی گارڈیس کہا جاتا تھا اور آپ لوگوں کے لوگ وہاں پہ سپیشلی کالے پتھر کو جب ہاتھ لگایا جاتا تھا تو وہ لوگ اپنی میسٹریشن والا ہاتھ فیمیلز اپنی میسٹریشن والا ہاتھ لگا دیتی تھی اس کالے پتھر کو اور آپ کی چند ایک تفاصیر یہ بولتی ہیں کہ اس کے گناہوں کی ویرے سے پتھر کالا ہوا آپ تفاصیر پہ جا کیوں رہے ہیں بھائی آپ سے نہیں پوچھ رہا آپ اپنے سکالر سے پوچھئے گا وہ تفاصیر پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ارلی سکالر کے اوپر جانا ہے آپ تو مسلمان نہیں ہیں ملک اتیک آپ نے سکالر سے پوچھئے گا وہ جاتے ہیں لہٰذا آپ مت بولی ایسا ورنہ پکچر چینج کر کے آئیے تو حسین عباس صاحب دیکھیں جب ہم پری اسلامی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کی کاپی پیسٹ آپ کے نبی نے رکھ دیا this is the mudda حج کو جانا حج آپ اس چیز میں یعنی یہ آپ کو علم ہے کہ اس امت سے پہلے دوسرے نبیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس نماز تھی ہوتی ہوگی مگر یہاں پہ نہیں ہو رہی تھی یہ جو پری اسلامی پیریڈ آف جہلیہ بولا جاتا ہے اس کو مکہ مدینہ میں اس کو پری اسلامی پیریڈ آف جہلیہ آف اگنورنس کہا جاتا ہے آپ کے پاس سکرین پہ بھی لکھا ہوا ہے سیکنڈ لائن میں پڑھئیے in the days آف دی پری اسلامی پیریڈ آف جہلیہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو کام ہو رہے تھے وہ بتوں کے حساب سے ہو رہے تھے صفہ اور مروہ دو بدھ تھے صفہ ایک آئیڈل تھا اسف کے نام سے اور مروہ ایک آئیڈل تھی نہلا کے نام سے تو میری جان یہاں پہ موسیٰ کی قوم کا کام نہیں ہو رہا نام تو دیر نہیں آیا جو آپ بتا رہے ہیں سر اس کے لئے آپ کو شان نزول میں جانا پڑے گا یہ میں لے جاتا ہوں آپ کو کوئی مصدر نہیں آپ نے پیچھے دکھایا تھا میں نے دیکھ لیا لیکن وہ دیکھ لیا تھا نا پھر ایسے نہ نہ کہیں جب دیکھ لیا تھا تو بات بار ریپیٹ کیوں کرواتے ہیں تو میں نے دکھا دیا ہے قرآن کے ساتھ تقرار ہے نا اس کا قرآن میں سفر نائلہ رسوف ہے اب آپ کوئی اور نہ بتایا تھا نائلہ رسوف ہے تو وہ تقرار ہے یہ بات تضادس میں تو اللہ نے یہی تو بات ہے شان نزول کسے کہتے ہیں شان نزول کہتے ہیں حالات کوئی آپ سفر میں تھے آپ مدینہ میں تھے نہیں نہیں شان نزول کسے کہتے ہیں شان نزول کسے کہتے ہیں شان نزول کہتے ہیں حالات و واقعات آیت کا شان نزول بھائی جی آیت کا دیکھیں نا اب سلہ ہدہی بھی ہے پر ہلو بھائی ہلو بھائی ہلو بھائی سٹریٹ ویٹ 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 شان نزول کہتے ہیں ایک آیت کا نازل ہونے کی ریزن کو ریزن بھی کہتے ہیں بالکل صحیح آیت نازل کیوں ہوئی وہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا شان نزول ہے دیکھئے آسیم نے کہا آنس بن مالک کو کیا تمہیں پسند نہیں ہے صفا اور مربع کے گر چکر لگانا اس نے کہا ہاں نہیں پسند ہے کیونکہ یہ زمانہ جہلیہ کی سیرمنیز ہیں اسی وجہ سے یہ آیت ریل ہوئی اب پری اسلامی پیڈیٹ آف سیرمنی میں کیا ہوتا تھا یہ ہمیں دیکھنے کے لیے ڈیٹیلز شان نزول میں جانا پڑے گا یہاں ابن کتیر نے بھی لکھا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ آپ کا شان نزول ہے وہ کہتا ہے یہ آپ کا شان نزول ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے صحابت کیجئے صحابت کیجئے صحابت آپ صحابت کریں یہ صحیح ہے کیونکہ یہ پہلے بات یہاں پہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے اس وجہ سے آپ نے صحابت کرنا ہے کہ یہ ضعیف ہے دیکھیں نا میں بھائی صحابت جس طرح ہوتا ہے حدیث کی فارمز ہوتی ہیں میری جان میں نے آپ کو سمپل با بتا دی ہے حسن مجھے پاتا ہے میں نے بتایا یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا پروکلیم نہیں کیا کہ یہ ضعیف ہے اب آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ کوئی پیپر آرٹیکل کسی اچھے سکولر کا لکھا ہوا جو اس کو ضعیف ثابت کر رہا ہوا آپ دکھا دیں کیونکہ یہی بات یہی بات آپ کے ابن کسیر نے بھی کپی کیوئی ہے اگر دیکھا جائے یہ دیکھیں ابن کسیر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے انہوں نے بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ اب شانی نزول دکھا رہے ہیں ابن کسیر صاحب یہ دیکھیں ابن کسیر آگئے یہی بات آپ کی جلالائین بھی لکھتے ہیں یہ جلالائین آگئے کشانی بھی لکھتے ہیں جلالائین بھی لکھتے ہیں ہر ایک لکھ رہا ہے تو کیا سارے کے سارے آپ کے ارلی جتنے بھی سکولرز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے سکولرز ضعیف حدیث کو یوز کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں بتانے کے لیے حدیث کو لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضعیف ہے تو اس لیے لکھ رہے ہیں اس لیے لکھے ہوتے ہیں کہ پتہ دلے کہ یہ جو بات لکھی ہے یہ یہاں صحیح ہے اور جو یہاں ہم نے سنی ہے اور لکھی ہے وہ غلط ہے تو بھائی کس نے کہا ہے کہ جو ہم نے یہ لکھی ہے غلط ہے کسی ایک نے کہا ہے اس کو غلط کرنے کا ہے ایک طریقہ جو فارمولا جو محدثی یوز کرتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث جو قرآن سے ٹکر آ رہی ہو یا صحیح روایت جو چین ہے اگر وہ بھی قرآن سے ٹکر آ رہی ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے سر تو آپ ایک سکن بھائی حسن یہ چیز قرآن سے نہیں ٹکر آ رہی یہ اس کا سباب نزل ہے نزل کیوں ہوا یہ محمد نے نہیں کہا کہ یہاں پہ ماؤنٹین ہے یہ ایک وہ اس وقت کا پری اسلامی پیریٹ کا واقعہ بتا رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ واقعہ ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعہ غلط تھا کر دیں سر میں نے کہا نام ملتے نہیں ہیں نام الگ ہیں یہاں ساتھا ملواز ہے حسن حسن میں نے آپ کو سمپل کہا ہے مجھے بتائیے دنیا کا کون سے جماندرو سکالر اس کو غلط کہہ رہا ہے پلیز بتائیں میرے بھائی اب سکالرز کے پاس ہمیں بیٹھا نہیں اب پھر ایسے کہیں نا ایسے کہیں نا جلیبی ننا بنائے ہمارے ساتھ آکے جلیبی اسے جلیبی کہتے ہیں ہم آپ کا کام ہے آپ کے پاس ہوم وقت آ گیا آپ جائیں گے اور آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے اپنے سکالرز کے ساتھ اور آپ سکالرز کے ساتھ ریسرچ کر کے آئیں گے اور ہمیں دکھائیں گے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے میں نے جو دیکھی نا مجھے اس پر زیادہ تو نہ بولیں نا اگر آپ کو اس پر زیادہ نہیں پتا تو نہ بولیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا یہ ٹاپک سے الگ سے ایک بات ہے اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ چیز قرآن سے ٹکراری ہے ہمارےiox No Turm آپ کو نہیں بتا twee کہ قرآن سے ٹکراری ہے آپ نے کسکالر دکھانا میں مجھے قرآن سے ٹکراری سہی ناٹھن ڈو آ ڈو آن یہ پری اسلامی پیریڈ میں ہو رہا تھا پری اسلامی پیریڈ سے پہلے کیون سیاہی دے مین پریریڈ سے جھا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کے حدیث کہہ رہی ہے صحیح بخاری کی ان سے پوچھے جا کے پری اسلامی پیریڈ آف جائلیہ سے پہلے کون سا بیڈیٹ تھا آپ نے آپ کے جو مین کوشن تھا وہ یہ تھا کہ حج کاپی کیا گیا ہے جی سر حج کاپی کیا گیا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ جو نماز کا کونسیپ پہلے بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا بھی تو موسیٰ ایجپٹ میں تھا اوپر نیچے مکہ میں نہیں تھا اور اس وقت نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت حج کی بات ہو رہی ہے حج کے عرقین کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ نماز کا کونسیٹ پہلے تھا گوڑ نے نازل کی تھی بات اسی طرح ان کے پاس دو نمازت تھی اس طرح ان کے پاس بھی حج تھا گوڑ نے نازل نہیں کی تھی گوڑ نے نازل نہیں کی تھی اللہ نے نازل کی تھی ہمارا نہیں گوڑ ہے نہیں اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی گوڑ اللہ کے سوا ٹھیک ہے تو آپ اللہ کا لفظ use کریں گاڈ کا use کرنا آپ کو مناسب ہی رہتا ہے آپ اللہ کا نام use کریں بکوز آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی گاڈ اللہ کیسے واقعی کیونکہ جب آپ گاڈ کہتے ہیں تو بہت سارے گاڈ ہیں تو بہت سارے گاڈ ہیں دیکھیں اللہ تو یہ بھی کہتے ہیں رب العالمین رب العالمین ہے کہیں اللہ کہیں نا کون سال رب العالمین there are so many books جو کہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاڈ رب العالمین ہے so now coming back to the same point میں اس وقت نماز سے بات نہیں کر رہا جس دن کروں گا اس دن آ جائی گا میرے پاس میں بات میں کرنا مثال دے رہا ہوں موسیٰ نے جو نماز پڑی تھی بتائیں کہ ان سے پڑی تھی دکھائیں یعنی کیا حدیث میں آتا ہے موسیٰ نے جو نماز پڑی تھی وہ بتائیں کون سی پڑی تھی انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں راج کا آتا ہے ذکر حدیث شریک میں تو آتا ہے کہ وہ جب آپ پر نمازیں اتنی نازل ہوئی تھی تو آپ بار بار نمازوں کو بھٹانے کے لئے گئے تو انہوں نے فرمایا میری امت دو نمازیں پڑتی تھی آپ کی اتنی نہیں پڑے گی میں نے پوچھا ہے کہ موسیٰ کی امت کیسے نماز پڑتی تھی وہ بتا دیں نماز کا کون سیٹ بتایا گیا ہے لہذا کسی کو نہیں بتا بس تینک یو سوری مجھ سر ہمارے آج کے مددے پر بات آپ نے کر لی گئے بہت بہت دھنے والد تینک یو میری روزوں والی سٹریم دیکھیں آپ کو پتہ لے گا کہ روزے چوبیس گھنٹے کے تھے اور بعد میں عمر کے سیکس کرنے کی ویعیسے رات کے ٹائم عمر کے سیکس کرنے کی ویعیسے اللہ میرے نے روزہ گھٹا دیا میری سٹریم ہے ٹھیک ہے رمضان کی اس کا نام ہے رمضان سرین وہ جا کے دیکھئے صرف حج کاپی تو نہ آپ کہہ رہے ہیں حج کاپی ہوا تھا یہ ساری چیزیں پہلے بھی بھئی حج پری اسلامی پیریڈ آف جاہلیہ سے لیا گیا بھئی ابراہیمی ہے نا وہ حضرت ابراہیم سے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سٹارٹنگ کی تھی ابراہیم ابراہیم جو ہے ابراہیم نے بت رکھے تھے صفا اور مربا کے اوپرے چکل لگا رہا تھا یہ کیا بات کیا تینک یو سو وری مچ جو میں دکھا رہا ہوں اس کے پر بات کر دیں گے نہیں تو جا کے ریسرچ کر کے آئے نا میری جان کیوں دماغ کہا رہے ہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے بھوت کیا رکھے یعنی یہ سمجھا نہیں آپ کی بات جی ہلو صفا اور مربا کے اوپر میں نے بھی دکھایا نا کہ بھوت تھے جی آپ نے تہاں تہاں بتایا جی ابراہیم صفا اور مربا کے گر چکل لگا تھا نہیں نہیں بات ختم ہوگی نا میری بھاڑی بات کہ ختم ہوگی صفا مربا کے ہسٹری کے آپ نے حسن حسن تم نے کہا ابراہیم صفا مربا کے گر چکل نہیں لگاتا تھا صفا مربا کے گر چکل لگایا کس نے پیگنز نے جب پیگنز نے لگایا تو محمد بن پیگن سے چوری کیا نا ابراہیم سے تو نہیں چوری کیا نا ان کی اہلیاں نے لگایا تھا اہلیاں اس کی اہلیاں نبی تھی بھائی ضروری نہیں کہ اہلی نبی so get lost کر کے ہوں